شکر ابھی کچھ دن پہلے اپنے ڈلی کے کچھ کسان مجھ سے ملنے کے لئے آئے تھے بہت دکھی تھے انہوں نے بتایا کہ بے موسم بارش کی وجہ سے ان کی فصلیں برباد ہو گئی ہیں میں اپنے ڈلی کے سبھی کسان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو دکھی ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میں ہوں نا آپ کی سرکار ہے نا ہم آپ کی ہر مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی سرکار ہر مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے پچھلے پانچ چھ سات سال میں جب سے عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے ڈلی میں جب جب ایسے موقع آئے جب کسی وجہ سے کسانوں کی فصلیں برباد ہوئیں آپ کی سرکار نے آگے بڑھ کے آپ کا ساتھ دیا ہم نے ہر بار پچاس ہزار روپے پرتی ہیکٹیئر کے حساب سے معافضہ دیا اپنے کسان بھائیوں کو پورے دیش میں سب سے زیادہ معافضہ آئی ہے کہیں پہ آٹھ ہزار روپے دیتے ہیں کہیں پہ دس ہزار روپے دیتے ہیں آپ کی سرکار نے پچاس ہزار روپے پرتی ہیکٹیئر کے حساب سے معافضہ دیا اور کیول گھوشنا نہیں کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھوشنا کرنے کے مہینے دو مہینے تین مہینے کے اندر سب کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں تو میں نے اس بار بھی آدیش جاری کر دی ہیں کہ جن جن کسان بھائیوں کی فصلیں برباد ہوئیں ہیں ان کو پچاس ہزار روپے پرتی ہیکٹیئر کے حساب سے معافضہ دیا جائے گا میں نے آرڈر کر دی ہیں سبھی ایس ڈی ایم ڈی ایم جو ہے وہ پیمائش کر رہے ہیں کہاں کہاں فصلیں برباد ہوئیں ہیں کام چالو ہو گیا ہے مجھے امید ہے کہ دو ہفتے کے اندر ہم ساری پیمائش وغیرہ سروے کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو جلد سے جلد اگلے مہینے دیڑھ مہینے کے اندر ہم آپ کو آپ کا معافضہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پہنچ جائے گا پھر سے میں اپنے سارے ڈلی کے کسان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ دکھی نہ ہو میں سمجھتا ہوں آپ کی فصلیں اگر برباد ہوئی ہیں ایک کسان کی کسان فصل نہ لگائے اس میں بھی اس کو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوتی لیکن اگر فصل لگائے پیسہ کھرچ دے خاد لگائے بیج لگائے سارا انویسٹمنٹ ہو جائے اور پھر فصل برباد ہو جائے تو وہ کسان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اس نے کہیں سے لون لے رکھا ہوتا ہے لون واپس کرنے لائک نہیں بچتا تو آپ بلکل دکھی نہ ہو ہم لوگ ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کا پورا معافظہ ہم آپ کو جلد سے جلد آپ کو دینے کی کوشش کریں گے نمشکل